شہر قائد میں محرم اور نارام کے حوالے سے صفائی ستھرائی کی ناکس انتظامات بلدیا ٹاؤن کی سب سے بڑی امام بارگاہ کے باہر سفریش کا بہتا ہوا بدبودار پانی مسالج میں آنے والے ازداران کے لیے زہمت کا باعث بن گیا ہے تفصیلہ جانتے اپنے نمائندے ندیم شہزاد سے جی ندیم اپڈیٹ کیجئے گا جی شہر قائد کندر جہاں دیگر مسائلیں وہاں پر دیکھا جائے صفائی ستھرائی کے انتظامات کے حوالے سے جو بھی ورک کیا جا رہا ہے اس میں ابھی بھی تحفظات شہریوں کے موجود ہیں اس وقت بھی میں بلدیا ٹاؤن کی سب سے بڑی امام بارگاہ کے باہر موجودوں کے محرم کا آغاز ہو چکا اور یہاں پر دیکھا جائے تو ابھی گندگی کے ڈیر پانی کا گندے پانی کا جو سیوری کا نظام ہے وہ یہاں سے بیتا ہو پانی بدبودار پانی جو یہاں پر اب مجالز بھی ہونی ہے امام بارگاہ کے باہر دیگر مذہبی جو ادائیگی ہیں نفل عبادات کا سلسلہ بھی چلنا ہے تو اس میں اس پانی کا ہونا ایک تشویشناک صورتہ علیہ السلامیر سے سواجی رہنمہ آتف بھی ہاں موجود ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آتف یہاں جو یہ پانی ہے اس حوال سے انتظامیاں کیوں خاموش ہو کر سوئی ہوئی ہے کہ مذہبی عبادت گاؤں کے باہر سے تو ایک باقیادہ طور پر ان دنوں میں صفائی سترائی کے خاص انتظامات کیا جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں دن نیوز کے اور نظیم بھائی کا بہت شکر گزارو کہ انہوں نے بہت اہم مسئلے کی طرف یہ روشنی ہو جاگر کرائی محرم الحرام شروع ہونے والے پر یہاں پہ صفائی سترائی ہر سال کی طرح بلکل نالہ ادھر بیہ رہے ہیں سیوریج کا پانی بہر ہے اس روڈ کے اوپر دس دن محرم کی مجالے سے ہوتی ہیں اور یہ بلیہ ٹان کے سب سے بڑی امام بارکہ ہے اور میں ان لوگوں کے لیے ایک ہی شہر کہہ سکوں گا کہ کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے یہاں کی تمام سٹریٹ لیڈز بند ہیں ابھی تک یہ تمام سٹریٹ لیڈز آف ہوئی ہیں سیوریج کا پانی جا رہا ہے نام امام بارکہ کے اندر جا سکتے ہیں نام امام بارکہ سے باہر آ سکتے ہیں تو میری عالی کام سے گزارش ہے کہ پرائے مربانی اس اہم ایشو کو حل کرائے جائے جی اس وقت اگر دیکھا جائے تو کیمرمین اگر دکھا سکے تو اس وقت مکمل تو بہت شکریہ ندیم شہزاد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے